نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل چینل کے نولیس اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو بلیس سسکرائب جرور کریں کیونکہ ہمارے ایک چینل پر آپ کو دیفینس فورن پولیسی اور فائننسل جیسی نیوز ملے گی جو آپ کے نولیس کو بڑھائی گی اور اگر آپ کسی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کرنٹ افیس کا کام کرے گا اور اب دوستو دیکھتے ہیں آج کی نیوز دوستو اکثر آپ نے ناٹو دیش کے سنگٹن کا نام سنا ہوگا جس میں امریکہ اور لگبہ یوروپ کے سب ہی دیش سامل ہیں جس کو چار اپریل انیس سو اننچاس میں پولڈ وور کے سامنے سوویت سنگ کے خلاف بنایا گیا تھا اس سامنے یہ سنگٹن دنیا کا سب سے سکتی سالی سنگٹن ہے کیونکہ اس سنگٹن میں امریکہ جیسی مہا سکتی سامل ہے اب یہ سنگٹن چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ اس سنگٹن میں بھارت، جاپان، آسٹیلیا اور ساؤتھ کوریا کو سامل کرنے کے لئے امریکہ نے ناٹو دیش کے سدسیوں کے سامنے پرستاو رکھا ہے جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بنایا گیا ہے دوستو اگر بھارت امریکہ کی بات مان کر کے ناٹو کے دیشوں میں سامل ہوتا ہے تو اس سے بھارت کو اپنے فائدے بھی ہیں اور اس سے نقصان بھی ہے بھارت اگر ناٹو کے دیشوں میں سامل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ بھارت کو یہ ہوگا کہ اگر بھارت پر چائنہ یا پھر پاکستان جیسا کوئی بھی دیش حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ بھارت سمیت ناٹو کے سب ہی دیشوں پر مانا جائے گا جس کے بعد امریکہ اور یوروپ کے سب ہی دیش مل کر کے اس حملے کا جواب دیں گے اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بھارت ناٹو میں سامل ہوتا ہے تو امریکہ اور یوروپ کی کمپنیاں بھارت میں انویسٹ کرے گی جس کے بعد بھارت کے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اور بھارت کی کمپنیوں کو بھی ایک بوشٹ ملے گا جس سے بھارت کی کمپنیاں وشتر پر اپنے پروڈکٹ کو سامل کر سکتی ہے اس کا سب سے بڑا نقصن بھارت کو یہ ہے کہ اگر بھارت ناٹو کے دیشوں میں سامل ہوتا ہے تو اس کے بعد بھارت اور رشیہ کے رشتوں میں دوری پیدا ہوگی کیونکہ ناٹو سنگٹھن کو کولڈ وار کے سمیں رشیہ کے خلاف بنایا گیا تھا رشیہ نے بھی امریکہ کے خلاف کولڈ وار کے سمیں وارسا پیکٹ نام سے سنگٹھن بنائے تھا جس میں یوروپ کے ایت سائیڈ کے دیش سامل تھے جو سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد یہ سنگٹھن پوری طرح سماپت ہو چکا ہے پر آج بھی وارٹو سنگٹھن سکریہ ہے جس کا اظہارن آپ نے ابھی حالی میں بیلہ روس کے سمرتن میں رشیہ کے دیئے بیان کے بعد امریکہ نے بریٹین میں اپنے پرمانوں ہتھیاروں کو تینات کر دیا تھا جس پر ہم نے پہلے سے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرسن میں ملے گا پلیس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ بھارت آسٹریلیا جاپان اور ساؤتھ کوریا کو ناٹو میں اس لئے سامل کرنا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کسی بھی طریقے سے چائنہ کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے اور اگر یہ دیش ناٹو میں سامل ہوتے ہیں تو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سب ہی دیش ایک دوسرے کی جبین کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں امریکہ کی سینہ بھارت میں بھی تینات ہو سکتی ہے اور بھارت کی سینہ جاپان میں بھی تینات ہو سکتی ہے تو دوستو اس خبر میں اتنا ہی آپ کا اس خبر پر کیا کمنٹ ویو ہے فلس ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اب آپ اپنی سکرین پر کل کے سوال کا جواب دینے والوں کا نام دیکھ سکتے ہیں اور اب آج کا سوال بھارت کے پاس ٹوٹل کتنے ائرکرافٹ کیریئر ہیں فلس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں باپس اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد موسیقی موسیقی